راجستان میں ویدھان سبا چناؤں ہونے جا رہے ہیں اور ویدھان سبا چناؤں سے پہلے اب دونوں ہی راجنیتک پارٹیاں پورے پرجور طریقے سے اپنا دمخم دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہیں گے کہ راجنیتی کے سامنے ہی ہو رہی راجنیتی کا درد سب سے بڑا درندہ ہوتا ہے اسے کبھی بیعہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بیعہ کر دیا تو اپنے دوڑ جائیں گے اور بیعہ نہیں کیا تو لنکا ڈہ جائیں گے جبکہ دونوں ہی اپنے اپنے مائنے رکھتے ہیں کچھ ایسی ہی راجنیتی راجستان کے گلیات روم سے ہوتی جا رہی ہے جہاں گھر میں ہی ایک نہیں ایسے کئی سیاسی کھیل کھیلے جا رہے ہیں جہاں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ایک تیر سے کتنے نشانے لگ رہے ہیں کون سے تیر سے کس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور نشانہ بن کون رہا ہے راجستان میں ویدھان سوہ چناؤ اس مہانے پر کھڑے ہیں جہاں پردیش کے دو بڑے راجنیتی گلپ اس آگ میں جھلس رہے ہیں جہاں انہیں اپنے ہی اپنی پلی لے کر بلکہ ساتھ ہی پورے کیروسن کا ٹینک لے کر بھی بھون رہے ہیں یہ باتیں لوگوں کی زوان سے تب نکلی جب انہیں نے راجنیتی کے منچ پر کسلے دنوں وہ آگ دیکھی جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی دو بڑی نیتیاں اس قدر جلتی نظر آ رہی ہیں کہ جس میں پتہ نہیں ہے کہ اس میں سے پرحلات بن کر کون نکلے گا اور صحیح کہا جائے تو راجنیتی کا دلچسپ قصہ بھی لوگوں کے لیے یہی ہے پردیش کے ویدھان سوہ چناؤں کو دیکھتے ہوئے پردھان منتری نریندر موٹی کسلے دنوں راجستان کی یادرہ پر کے چاہوں انہوں نے منچ پری ان کی آزلی سے زیادہ ناری شکتی کا دب دبا تھا اور اسی دب دبے نے بھاجپا کی راجنیتی میں نہ صرف بھوکم لا دیا بلکہ کئی نیتاؤں کے پیروں کے تلے سے زمین بھی کسکتی ہوئی نظر آئی کیونکہ جب پردیش کی راجنیتی میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ناری شکتی کی بات آتی ہے تو سب سے بڑا نام بنا سوچے سمجھے ایک ہی آتا ہے آپ سمجھے نہیں سمجھے تو ہم آپ کو بتا دے دیں کہ وسندرہ راجے جن کے بارے میں جیادہ کچھ کہنے کی نہیں کیونکہ وہ نہ صرف مہارانی ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی پردیش میں دو بار مکھے منتری بھی راج ہو لیکن اس دن پردان منتری نرہ موڈی کے منچ پر ان کا وضو دیسا نظر آئے جیسے انہیں کوئی کھانے کی کوشش کر رہا ہے ان کو کھانے کی راجنیتی کے پیچھے کئی قیاس لگائے جا سکتے ہیں پر ایک قیاس باقی سب قیاسوں پر بھاری پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے جس قیاس کو ایک ہی نام دیا جا رہا ہے اور اس کا نام بھی لے لیا گیا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلا ہے مہارانی بنام راج کماری یعنی کی ایک راج کماری مہارانی پر بھاری پڑتے بھی کر رہی ہے ہم نے نام بھی لیا تھا کچھ دیر پہلے اس راج کماری کا دیا جی ہاں دیا کماری پردھان منتری نریندر موڈی کے منج پر سب سے بڑی اپستیدی ادی کسی کی نظر آئی تو وہ ہے جیپور راج گورانے کی راج کماری اور راج کماری کی سانسط دیا کماری جس کے بعد سے ہی راجنیتی گلیاروں میں چرچہ چھائی کی کیا پردیش کی فورم مکھے منتری وسندرہ راجے کا پتہ ساف کرنے کے لیے دیا کماری کا ٹرمپ کارڈ بھارتی اجندہ پارٹی اور اس کے آلہ کمان کے دوارہ کھیلا جا رہا ہے یہ چرچہ دکھنے میں مجاک لگ رہی ہے لیکن راجستان کی راجنیتی اور بھاجپا کی سیاسیت کا بھوشہ اسی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ پردھان منتری کے منج پر دیا کو پارٹی آلہ کمان کی طرف سے جو بھاؤ ملا وہ بہت کچھ کہتا نظر آ رہا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ راجنیتی کا وہی ہوتا ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی جاتا ہے اس گھٹنا کے بعد یہاں تک کہا جانے لگا کہ پور مکہ منتری اور مہارانی وصندرہ راجے سندھیا کے ستارے گردش میں ہے جس کو اس گھٹنا سے ہی نہیں بلکہ بھارتی اجندہ پارٹی کی کچھ گھٹناوں سے لگاتار جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے جہاں نہیں سہے گا راجستان اور پریورتنی آترہ جیسی سیاسی گھٹنا کرم میں بھاجپا کے اتنے بڑے چہرے کی بڑی آسانی سے نرانداز کیا گیا اسی دوران بڑا سوال یہ بھی اٹھا کہ راجے کی نظر انداز کرنے کے پیچھے کہیں بھاجپا علاقمان کا تو ہاتھ نہیں کیونکہ کون بھول سکتا ہے کہ موڈی تیرے سے بیڑ نہیں اور وصندرہ تیری کھیڑ نہیں کیس لگائے جا رہے ہیں کہ بھاجپا کا علاقمان اسی چرچت نارے کو جہان میں رکھتے ہوئے وصندرہ پر تاو نے یہ نہ چاہتا لیکن وہ وصندرہ کو آسانی سے نظر انداز بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وصندرہ بھی جیپی کے پیرو تلے کی زمین ہے بڑی آسانی سے کس کا سکتے ہیں جس کا ڈر بھاجپا کی اور علاقمان کو بڑی ستارہ آئے تب ہی ہم نے شروعات میں کہا کہ آنکھوں کے سامنے ہو رہی رازنیتی کا ڈر بڑا درناک ہوتا ہے اسے کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بیان کر دیا تو اپنے ٹوٹ جائیں گے اور بیان نہیں کیا تو ہماری لنگ کا ڈے جائے گے اور مائنے دونوں ہی رکھتے ہیں تب آپ سب نے دیکھا ہوگا کی بھاجپا علاقمان نے ستیش پونیا راجندر سنگھ دارٹھو اور گجندر سنگھ شیخہوت راجہ بردن سنگھ دارٹھو اور سی پی جوشی سہید کئی دعاو کھیلے پر سبھی وصندرہ راجے کے سامنے نہ صرفی کے نظر آئے بلکہ دھول بھی چاٹتے نظر آئے اور یہ نہیں سب کے بیچ میں بی جی پی علاقمان پچھلے کچھ سمیے سے گھتنوں کے بل آگئے لیکن ہم نے کہا کہ چھوڑا ہوا ایک تیر کبھی تو کہیں تو نشانے پر لگے گا اور ایسا ہی کچھ ہوا بی جی پی علاقمان کے سامنے جہاں انہیں آخر بسندرہ راجے کا طور ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ بھی بلکل رازنیتک انداز میں جہاں بی جی پی نے اپنے ہاتھ سے کیروسین کا ٹینگ کا سیدھا جنتا کے ہاتھ میں خما دیا ہے اور جنتا کو بڑے بھرم میں ڈال دیا ہے اور لڑائی کروا دی لیکن ایک اعلق غلط نہیں ہوگا کہ یہ لڑائی مہارانی بنام راج کماری کے نہیں بلکہ مہارانی بنام مہارانی کی ہے کیونکہ جنتا کہیں نہ کہیں دیا کماری میں بھی مہارانی کی چھوی دیکھتی ہے دیا کماری کے روپ میں بی جی پی کو نہ صرف ترپ کا اککہ مل رہا ہے بلکہ سیاسی سمیقرن بھی ان کے سٹھیک بیٹھتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ لوگوں میں پارٹی کے خلاف ناراج کی نابڑے اس لیے ہائی کمار نے مہارانی کے بکل کے طور پر مہارانی کو ہی پیش کر رہا ہے تاکہ اگر تاجپوشی نہیں ہونے سے وسندرہ ناراج ہو جائے تو پارٹی کو جادہ نقصان نہ ہو اسی کے ساتھ بھاجپا کی دوسری وہ گنیت بھی پوری ہو رہی ہے جس کے لیے بہت جروری ہے پردیش میں راجپوش جاتی ہمیشہ سے نرنائک ووٹر رہی ہے راجپوش شروع سے ہی بھاجپا کے کٹر سمرتھک بھی رہی ہیں راجستان میں چودہ فیزدی راجپوش ووٹر ہیں ان کا راججب میں ساٹھ سیٹوں پر دب دبا بھی ہے مانا جاتا ہے کہ پچھلے چناؤں میں راجپوش ووٹر وسندرہ سے ناراج بتائے جا رہے تھے جس کی وجہ سے ہی پچھلے چناؤں میں ایک نارا خوب چلا تھا جس کا جکر ہم نے اوپر کر چکے ہیں وسندرہ تیری کھیڑ نہیں موڈی تجھ سے بیڑ نہیں کہا جاتا ہے کہ نارا اسی سمودائے نے دیا تھا لیکن ان سیاسی سمیقرنوں سے اب لگنے لگا ہے کہ دیا کماری کا ٹرم کارڈ بیجے پی کی ہر آگ کو بجا سکتا ہے اور اسے ستہ کی راہ دکھا سکتا ہے باقی تو آنے والا وقت ہر رازنیتک چال کا جواب یہی ہے کہ سب مل کر اسے دیکھیں گے تب تک کیلئے شکریہ